اچھا تھرڈ کوزن ہے کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ آپ امام ہیں موقع ہیں مشتہید ہیں کیونکہ یہ سوال فطری طور پر ایک زید شعور انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اگر بن رہا ہے تو ڈاکٹری کی کتابیں تو بزار میں اوائیلیبل ہیں لیکن ہم بغیر پڑے کسی مستلنٹ ڈاکٹر کے زیرت طبیعہ درے ڈاکٹر نہیں بنتے انجینئر بھی نہیں بنتے اب وہ کہتے ہیں جی کہ آخر یہ کیوں کر ایسا ہو جائے کہ ہم انجینئر صاحب کو فالو کریں جو کہ مکینیکل انجینئر ہیں پیش کے اعتبار سے اور ہم علماء کو کیوں نہ فالو کریں جنہوں نے سٹیڈیس کی ہیں جی جی اس کا تو پہلے مجھ سے الزامی جواب لے لیں کہ کہتے ہیں ہم علماء کو کیوں نہ فالو کریں یہ اگر سوال کرنے والا کوئی دیوبندی ہے نا تو اس کو کہ ہم ڈاکٹر تیلو قادری صاحب کو کیوں نہ فالو کریں جن کی کتابیں دنیا کی انویسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں تو کہے گا وہ گمراہ ہے تو اس کو کہ آپ بڑے عالم ہیں یا ڈاکٹر تیلو قادری صاحب بڑے عالم ہیں اتنا جو مو پھٹ کے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اور اگر یہ کوئی بریلوی سوال کر رہا ہو کہ ہم علماء کو کیوں نہ فالو کریں اس کو کہیں بالکل کریں تارجمید صاحب کو فالو کریں کہے گا وہ تو ہی گمراہ ہے وہ جاہل بھی آپ کو وہ گمراہ کہتا ہے وہ نظر آئے گا ان کو اس کے پاس بھی اتنی بڑی ڈگری آ جائے گی تو یہ جو اپنے بزرگوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے رونے رو رہے ہیں دوسرے کے بزرگوں کو تو بڑے زمان کھول کے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام تو وہ خود کر رہے ہیں ہم پہ کس چیز کا اعتراض کر رہے ہیں یہ تو خود کر رہے ہیں تو اسی طرح سے کوئی شیعہ کہے کہ ہم علماء کو فالو کر رہے ہیں اس کو کسی کا حوالہ دے دیں سنی کو شیعہ کا دیں دیکھیں کس طرح سے وہ الٹی ان کی باہر آتی ہے تو اس طرح اتنی لمبی باتیں ان کے بارے میں کریں گے گمراہ ہے ہمارے علماء نے فارغ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو ان کا وہ پورا جو اس طرح کا لبادہ انہوں نے اڑا ہوئے ہیں اپنے اوپر نیوٹرلیزم کا وہ کھل کے سامنے آ جائے گا تو ان کا ایک دوسرے کے بارے میں یہی خیال ہے کس عالم کو پھر تو قادیانی کہے گا میرے علماء کو فالو کریں اور اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ہی مسئلے پوچھتا رہے گا تو وہ ختمہ نبوت اس کو سمجھ آئے گی وہ تو دوزنگ میں ہی جائے گا سمجھ نہیں سکتا تو کمپیٹیو سٹیڈی تو کرنی پڑے گی لیکن جیسے ہی کمپیٹیو سٹیڈی کی بات کریں گے کہنے کہ نہیں جی صرف ہمارے علماء تو اللہ کے بندوں تم بھی تو سارے علماء کا انکار کر رہے ہو ٹھیک ہے نا علماء کا انکار تو سب کے سب لوگ کر رہے ہیں باقی رہا یہ امام ہے مجدعید ہے فلان ہے فلان ہے یہ تو جناب ایک گھنٹوں کی گفتگویا ہے امام تو ہے ہوں میں میرا نام ہی امام ہے انجینئر محمد علی مرزا ای ایم اے ایم امام تو میں ہوں اپنے نام میں میں اپنی ذات میں ایک امام ہوں اپنے نام کے اعتبار سے یہ میں جوک کے طور پر بات کروں انجینئر محمد علی مرزا کی اگر آپ ایوریویشن بنائے نا امام بنتا ہے اور یہ انڈیا میں کسی نے وہ امام نام سے ایک چینل بھی بنائے نا یوٹیوب کا تو اس طرح کے امام تو ہم ہے ہی ہیں نام کے اعتبار سے باقی رہا امام نمازوں میں بھی الحمدلہ تین چار نمازوں میں تو میں امامت کرتے ہی ہوں روزانہ اور ویکنڈز کے علاوہ باقی جو دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے تو سورہ السجدہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل میں بھی امام اٹھائے تھے جو لوگوں کو حق کی طرح بلاتے تھے اور یہ امت تو پوری کی پوری امت دعوت دینے والی ہے تم سب سے بہترین امت ہو نیکی کی طرح بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو تو میرے بھائی یہ اللہ نے پوری امت کو ڈگری دی ہے نیکی کی طرح بلانے کی اور برائی سے روکنے کی یہ مولویوں کو ڈگری دی ہے کون تم خیرہ امت اخرجت لنناس تو یہ ڈگری تو ساری امت کو ملی ہوئی ہے اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا سعی بخاری میں یہ دیس ہے بلگ عنی ولو آیا پہچا تو میری طرف سے ایک آیت ہی آتی ہو اور سعی بخاری میں یہ دیس ہے دوہزار تین سو گیارہ کہ شیطان نے انسانی شکل میں آکے آیت القرصی کا وظیفہ جو ہے اضرت ابو عریرہ کو دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو وہ شیطان تھا لیکن اس نے بات سچی کیا تو سچی بات اگر کوئی شیطان بھی کرے تو اس سے لے لیں تو زیادہ سے زیادہ کسی کو شیطان کا ہی ٹائٹل دیا جا سکتا ہے کہ کوئی انجینئیس صاحب کو شیطان بھی سمجھتا ہے ہمارے ریفرنسز کو دیکھیں ہمارا کہیں دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نیا فرقہ لانچ کر دیا ہے نئی دعوت لانچ کر دی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پرانی ہی دعوت تھی جس کے اوپر گرد و گبار علماء نے ڈال دیا تھا وہ ہم نے ہٹا کے لوگوں کو بتایا کہ آپ کے علماء نے آپ کو دھوکہ دیا ہے قرآن میں تو یہ لکھا ہے بخاری میں تو یہ لکھا ہے مسلم میں تو یہ لکھا ہے یہ بخاری مسلم اگر میں نے گھڑی ہے تو پھر میں نے نیا فرقہ بنایا ہے اگر بخاری مسلم ہمیشہ سے ہیں قرآن ہمیشہ سے ہے اس امت کے اندر چودہ سو سال کے اندر تو میں نے تو کوئی نئی بات نہیں لانچ کی ہے تو یہ بالکل غلط ہے اور باقی یہ کہنا جی کہ استاد کی ڈگری اور یہ وہ میں یہ کہتا ہوں اللہ کے بندو میرے پر گرفت کرنا بڑا آسان ہے وہ میں مولا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ والی بات کروں گا وہ کہتے تھے میری باتیں چھپی ہوئی نہیں چھپی ہوئی ہیں میں اس سے بھی ایک الاورجن ہوں کہ میری گفتگو ریکارڈیڈ ہے ویڈیو میں میرے سچ پیپر پرنٹیڈ ہے اگر کسی نے کو غلطی پکڑنی ہے تو اس میں پکڑے ہمیں بتائیں باقی ڈگری والا معاملہ تو یہ تو ایک دوسرے کی ڈگریوں کو نہیں مانتے میں آج دیوبند کی ڈگری لے کے آج کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بریلوی اور الیدیس مجھے عالم ادیم مان لیں گے نہیں مانیں گے تو پھر ڈگری کا تو ہمیں دوسکیوں لگاتے ہیں جب انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے تو ڈگری میں ٹائم گیا آپ علم کو دیکھیں آپ عام کھائیں پیڑوں کو نہ گنیں باقی الحمدللہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر ہے وہ علم تو آسل کیا اور آپ کے تو جو بریلوی مکد بھکر کے علمائے وہ تو کہتے ہیں کرامت ہے کال بلکہ انگلینڈ سے بھی ایک بہت بڑے عالم دین کا فون آیا میں نام نہیں لیتا وہ بلکل ایک مسئلہ ہو رہے گا تو وہ کہہ لے گے ہم یہاں پہ انگلینڈ کے اندر تمام مقاتلے فکر کی کانفرنسز کراتے ہیں کہتے ہیں میں پہلے آپ کی کلپ سنتا تھا تو اس رمضان میں میں نے ڈیٹیل لیکچر سنے کہتے ہیں کہ میں مان نہیں سکتا کہ یار مدرسوں کی آؤٹپٹ یہ بندہ نہیں ہو سکتا یہ آپ نے علم کیسے اتنا علم کیسے حاصل کی ہے سوائے اس کے کہ یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے تو میں بلکل کلیر کر دوں کہ اس اعتبار سے تو کرامت ہے کہ الحمدللہ میں نائنٹی ٹو میں جب میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا اور آئے دوہزار سترہ ہیں اکیس جولائی تو آپ ذرا یہ دیکھ لیں پچھلے پچیس سالوں میں میں کتابی کیڑا ہوں کتابیں پڑھتا ہوں سب کی پڑھتا ہوں لیکچر سب کے دیکھتا ہوں پھر اللہ طرح نے ایک غیر معمولی صلاحیت دی ہے اس کے ذریعے میں انیلیسس کرتا ہوں اور اس کے بعد جو حق بات ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ میں نے کوئی ایک نظریہ بھی ایسا لانچ نہیں کیا جو امت میں کسی فارم میں ایکزیسٹ نہ کرتا ہوں کوئی نیا آگے میں نے کوئی مہدی انہیں کا دعویٰ نہیں کر دیا یا میں نے کوئی رجم کی سزا کا انکار نہیں کر دیا یعنی میں نے مادی کا انکار نہیں کر دیا یا میں نے خلفہ راجدین کا انکار نہیں کر دیا میں ایسی چیز تو میں نے پیش ہی کوئی نہیں کیا سب کی سب چیزیں الحمدللہ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ہمیشہ سے اگزیس تھی ہاں یہ ہے کہ وہ جو آتا ہے نا فَتَقَتَّوْ عَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرَ جو سورہ المومنون میں آتا ہے کہ نبیوں کے جانے کے بعد انہوں نے دین کو پارا پارا کر دیا كُلُّ حِزْبِمْ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِهُونَ ہر فرقہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے تو کسی نے صرف توحید پکڑی ہوئی تھی کسی نے صرف اہلِ بیعت کی محبت پکڑی ہوئی تھی کسی نے صرف صحابہ کی محبت کسی نے بزرگوں اور اولیاء کی محبت پکڑی ہوئی تھی ہم نے وہ ساری چیزوں کو یگجا کر کے صحیح بات بتائیے کہ ایک ایک شاہ نہیں ادھا تیتر ادھا بٹیر نہیں پوری کمبائنڈ فارم میں جو جتنی ادھنی چیزیں ہیں سب کی سب ایک جگہ پر جمع ہونی چاہیے تو الحمدللہ سب لوگ جاگ رہے ہیں اور یہ دعوت پھیل رہی ہے اور باقی یہ کہنا کہ جی وہ علماء کی صحبت میں بیٹھ کے ہوتا ہے جیسے آپ نے انجینئر یونسٹی سے ڈگری حاصل کی ہے میں اس کے پر مسئلہ نمبر ون فورٹی ون ریکارڈ کروا چکا ہوں علماء کرائم ورسز علماء پرائم مجرم علماء ورسز عزت والے علماء اس میں میں نے ڈیٹیل سے یہ بات بتائی ہے کہ یہ سارے مسئلے دنیاوی تعلیم کے لئے میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں کیا ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے تو پھر ڈاکٹر اور انجینئر کی ڈگری کے ساتھ علماء کی ڈگری کی تو بات نہیں کرنی چاہیے لیکن علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے فرض ہے تو کیا وہ ڈگری حاصل کرے گا کیا پوسیبل ہے کہ ساری دنیا کے علماء ڈگری حاصل کر لیں گے سارے مسلمان وہ اتنا علم حاصل کریں جس کو وضوع کا طریقہ آتا ہے وضوع کا طریقہ کسی کو سکھا دے ہر مسلمان کو عالم ہونا چاہیے اس اعتبار سے پرفیکٹ عالم تو یہ ڈگریوں والے بھی نہیں ہیں ان سے اگر میں ایک ہزار آیات جو قرآن حکیم میں سینٹیفک فیٹس کے اوپر ہیں یہ ڈسکس کروں تو ان کو علی بین ہی آتی ہوگی جیالوجی کے اوپر اسٹرانومی کے اوپر اسی طریقے سے جو میتھمیٹک سے لیٹڑ چیزیں ہیں کئی میں آپ کو بتاؤں کتنے علماء ہیں بڑے بڑے میں نام نہیں لیتا ہوں ان سے جا کے جب لوگوں نے کلکولیشن کرائی ہے یہ وراست کے مسائل بالکل غلط ہی ریزنٹ نکال کے بتاتے ہیں علماء کی ڈگرییں بھی ہیں دنیاوی ڈگرییں بھی ہیں وراست کا کوئی مشکل قانون چال دے ان کو سبر تقسیم نہیں کرنے آتی تو یہ لوگ کہوں سے یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ آپ کو ماتھمیٹکلی کلکولیٹ کر کے دیں گے پھر میرے پاس آتے ہیں اور پھر ان کو جب میں سمجھاتا ہوں کہتے ہیں یار ہم تو اتنا بڑا علم مانتے تھے ان کو تو سمپل ماتھمیٹکس نہیں آتی ہے تو یہ ڈگرییں کہاں گئے دین ڈگریوں میں نہیں ہے علم علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور علم حاصل کرنے کے کئی سورسز ہیں کہ آل لیڈی جن لوگوں نے ایک میند کی ہے اس سے استفادہ کریں سب سے بڑا سورس یہ ہے آپ ویل کو دوبارہ سے انونٹ نہ کریں باقی آج کے علماء جو ہیں انہوں نے کون سی تحقیق کر لی ہے اس وقت جتنے محدثین ہیں کیا اپنی سند نبی علیہ السلام تک پوچھا رہے ہیں چاہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی ہوں یا شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی ہوں یا شیخ شعب ارنوت ہوں رحمہ اللہ تعالی ہوں یہ باقی جتنے محدثین ہیں کیا یہ ہر حدیث کی سند اپنے سند نبی علیہ السلام تک پوچھاتے ہیں یہ نقال ہے سب کے سب یہ نقال وہ اردو والا نہیں ہے انہوں چھیڑنا سمجھو نقال کہتے ہیں نقل کرنے والے یہ سب کے سب کہتے ہیں رواح البخاری رواح المسلم ہاں بخاری مسلم اپنی سند نبی علیہ السلام تک پوچھاتے ہیں تو اگر میں بھی بخاری مسلم سے والے دوں اور البانی اور شیخ زبیلی زیر بھی دیں اور شعب ارنوت بھی دیں رحمہ اللہ اجمعین تو فرق تو کوئی نہیں ہے حوالے تو وہ بھی دے رہے ہیں انہی بڑے بزرگوں کے ہاں بھی انہی کے حوالے دے رہے ہیں تو انہوں نے کونسی اس اعتبار سے کوئی نیا کوئی پیہ انوینٹ کر دی ہے جن اصول کے اوپر یہ حکم لگاتے ہیں اصول بھی ان محدثین کے بنائے ہوئے ہیں امام مسلم نے مقدمے میں بنائے ہوئے ہیں تو یہ بات بالکل غلط کی جاتی ہے کہ وہ ڈگری آسل کرنے ہیں ڈگری لے کے بھی انہیں نگالنی من نہیں تو میں اکثر کہتا ہوں انگلیش میں سپیلنگ ہے بی یو ٹی بٹ یا بی ای ٹی بٹ ڈکشنی کھول کے چیک کر لیں میں اگر کوئی حوالہ دیتا ہوں اگر قرآن و سنت میں نہ نکلے تو آپ پکڑ لیں اگر آپ کے ڈیری والے علمائی دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو غلط باتیں بتاتے ہیں اور خود بریلوی مانتے ہیں کہ دیوبندی علماء دھوکہ دے رہے ہیں دیوبندی کہتے ہیں کہ بریلوی دے رہے ہیں تو آپ سے آمزہ بریلوی صاحب کا میں نے وہ بول ٹی وی کے جواب میں بتایا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے فرقہ وہابیہ شیطانیہ یہ شیطانِ لائن آفاق آفاقی شیطان کے پیروکار ہے یہ تو ان کی زبان ہے کہتے ہیں ہمارے علماء کی تو زبان بڑی اچھی ہے دوسری طرف المحند المفند یہ حسام الارمین میں لکھا ہے اس کے نام ہی دیکھیں حسام الارمین ہرمین کی تلوار اس کے جواب میں یہ انیس سن پانچ میں لکھی ہے آمزہ بریلوی صاحب المتوفہ تیرہ سو چالیس ہجری با مطابق انیس سو ایکس اس کے جواب میں المحند علی المفند لکھی خلیل احمد سارن پوری شیخ ذکریہ کے مرشد نے فضائل اعمال والے کے اور اس نے کتاب کا نام رکھا المحند علی المفند المحند کہتے ہیں ہند کی تلوار اور نے کہا ہرمین کی تلوار اور نے کہا ہند کی تلوار علی المفند سٹھے آئے ہوئے بابے پر آمزہ بریلوی صاحب کا سٹھے آئے بابا اور اس میں لکھا کہ آمزہ بریلوی اور ان کے پیروکار ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے اور ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم لکھا دوسری طرح بریلویوں کہتے ہیں آپ بزرگوں کو رضی اللہ عنہم نہ کہیں ہمارے نصدیق تو جائز ہے کسی بھی سیل اکیدہ مسلمان کو رضی اللہ عنہم دعائیہ کے لئے مات امام بخاری کو بھی آپ کہہ ستے ہیں لیکن یہ اپنے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم اور پھر میں ان کو ایک اور بھی بات کرتا ہوں کہ اللہ کے بندوں آپ یہ کہتے ہو کہ جناب وہ ڈگری جو ہے وہ ضروری ہے ڈگری حاصل کرنا انجیننگ اور ڈاکٹری کی ہر مسلمان پر فرض نہیں لیکن علم دین فرض ہے تو علم دین حاصل ہو جاتا ہے علماء کی محنت سے ہم نے کوئی خود سے نہیں ہی ساری باقی میں اتنی بیسک عربی تو جانتا ہوں کہ میں قرآن پاک آپ کہیں سے کھولیں میں ترجمہ کر لوں گا لیکن میں تیسما پارہ کھول کے آپ کے مفتی کے سامنے بھی رکھوں گے یہ الفاظ کا ترجمہ نہیں مکار سکے گا جن کو عربی کا زوم ہے تو ہم تو لوگوں کے حوالے ہی دیتے ہیں ان علماء کی حوالے دیتے ہیں اپنے ذاتی والے تو نہیں دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں آپ اس سے نہیں کہتے کہ مجھے کتاب کھول کے چیک کراؤں کہ تم نے دعائی سہیلی کی ہے غلط دھرک کیسے کیسے شیطانی سوال کرتے ہیں اے رے جوابی نینئر صاحب کھول لیں وہ کہتے ہیں آپ چھپ کر کے دعائی کھا لیتے ہیں میں اس کو ایک سٹیپ آگے لے کے جاتا ہوں اگر ڈاکٹر آپ سے ہی کہے آپ اپنی آنکھ چیک کروانے کے لیے جائیں اور ڈاکٹر آپ سے کہے وہ پی ایش ڈی بزرگان دین اور امام کعبہ کی ڈگری ہو اس ڈاکٹر کے پاس اور دنیاوی ڈگری بھی ہو اور آپ کو ڈاکٹر کہے کے یہ جو آپ کی آنکھ ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک تو آپ کا ناکھ کاٹنا پڑے گا ایک یہ بائیں والا کان اور دائیں والی ٹانگ اور بائیں بازو بھی کاٹنا پڑے گا تو انشاءاللہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی تو آپ اعتبار کر لیں گے نہیں آپ کریں نا یہی کچھ آپ کے ساتھ علماء کر رہے ہوتے ہیں کہ مسئلہ کچھ اور پوچھنے جاتے ہیں کچھ اور بتا دیتے ہیں آپ ان کے اوپر اندہ اعتماد کرتے ہیں تو یہ ڈاکٹروں کی مثالیں دیتے ہیں اگر اس طرح کے ڈاکٹر مشورے دے رہے ہو تو آپ مان لیں گے بلکہ کئی لوگ جن کو تھوڑی بہت نو ہاؤ ہوتی ہے نا وہ ڈاکٹروں کو دعائی کرتے وقت لکھتے وقت گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ جناب آپ نے دعائی تو میری والدہ کے لکھ دی ہے میری والدہ تو شگر کی مریض ہے آپ نے اس سے یہ پوچھے ہی نہیں ہے یہ دعائی تو شگر کی مریض کو نہیں اوہ ڈاکٹروں کو ہوں کیوں جی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ان اکلوں پچھوں کتنے کیسی جسرہ ہوتے ہیں ان کی اپنی والدہ کے ساتھ یہ کیس ہو چکا ہے تو جن لوگوں کو مطلب تھوڑا بہت نو ہوا ہے وہ تو ڈاکٹرز کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا پھر ڈاکٹر بھی بائی فٹ بھائی کمائی کرنے کے لیے تو میرے بھائی صرف ڈاکٹر کمائی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے آپ کے علماء بھی کمائی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے اور دوسرا میں ان کو بات کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ جب دعائی لکھتے ہیں نا یہ علماء کہتے ہیں ہم مسئلے بتاتے ہیں تو بھائی ڈاکٹر اگر ہمیں دعائی لکھتا ہے نا ہم میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں نا اس کو فرمولہ بتاتے ہیں نا وہ میڈیکل سٹور والا اس کو کاؤنٹر چیک کر کے کنفرم کر دیتا ہے کہ ہاں جی آپ کو نزلہ زکامہ بلکل صحیح دعائی لکھی ہے اور یہ مارگیٹ میں ایگزسٹ بھی کرتی ہے یہ دعائی ہے لیکن توڑے مولوی ایڈے مسئلے دس دن نہ لوگوں جو مسئلے اوٹ پٹانگ یہ بتاتے ہیں نا لوگوں کو جب ہم وہ مسئلے لے کے کسی دوسری عالم دین کے پاس جاتے ہیں یہ کسی محقق کے پاس وہ کہتا ہے جی مسئلی غلط بتایا ہے یا وہ مسئلہ جب وہ ہم قرآن کھول کے خود چیک کرتے ہیں وہ قرآن میں لکھا ہی نہیں ہوتا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹرز جو دعائیاں لکھتے ہیں نا اور فرمولے ان کی ایک کتاب لادہ سے چھپی بھی ہے آپ کو اس میں مل دے کیونکہ دوڑ ساتھ ملنا ہے کے نہیں فرمولہ کوئلوں بنا کے کوئی نہیں دیندہ لیکن علماء خود سے مسئلے بنا کے بتاتے ہیں لوگوں کو جب آپ قرآن کھولتے ہیں مسئلہ اس کے اُلٹ لکھا ہوتا ہے قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے یاکن عبدو یاکن استعین اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا باول آکھ بیڑا تاک یا مہینوں دین چشتی لگا دے پار لگا دے کشتی یہ اتنے بڑے بڑے بزرگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ نیریان والے جو بزرگ ابھی فوت ہو گئے ہیں ان کا میں نے خود کلپ سنا ہے انہوں نے کہا جی ایک بندہ مجھے توافے کابا ملا کہ دعائیں نہیں آتی ہیں کہا تھا میں نے کہا کہ آر توافے تو واپی انہوں گالاں کٹ واپیوں کو گالی یہ نکالے کر تجھے دعائیں نہیں آتی ہیں بھئی اس طرح کہ جب بڑے بڑے علماء مسائل بتائیں گے تو یہ مسائل آپ جب ہم لے کے قرآن ادیس میں جاتے ہیں ہمیں نہ بخاری میں ملتا ہے کہ جس کو دعائیں نہ آتی ہوں تواف کی وہ واپیوں کو گالی یہ نکالیں تو ہمیں تو مسئلہ ملتا نہیں ہے تو آپ سے تو ڈاکٹر بہت بہتر ہے کم از کم ان کی دعائی کو آپ اور یہ میں نے خود چیک کی ہے یہ ہر ایک میڈیکل سٹور کے پر بغیادہ دعائی کتاب رکھی ہوتی ہے فرمولے کے تحت آپ دعائی خود ڈونڈ سکتے ہیں جس نہ آپ آکسورڈ یونیورسٹی میں ڈونڈ سکتے ہیں تو وہ چیک ہوتا ہے تو الحمدللہ جو دنیاوی ڈاکٹر ہیں ہم ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں ان کی نسبت کہ ان کی دعائیں ابھی تک ہم نے چیک کی ہیں وہ ملتی بھی ہیں لیکن مولوی جو ہے نا وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس آنکھ کا مسئلہ لے کے جائیں گے وہ آنکھ کے ڈراپ یہ آپ کو دے گا ٹھیک ہے دس ڈاکٹروں کے پاس یہ مسئلہ لے کے جائیں گے لیکن دس علماء کے پاس آپ دین کا مسئلہ لے کے جائیں گے کوئی آپ کو کان میں ڈالنے والی دعائی دے دے گا کوئی جناب آپ کو ٹیکہ لگا دے گا ٹیک ہے جی کوئی آپ کو بیوچ کر دے گا کم از کم ڈاکٹر بیٹھتا ہے کم از کم کسی ایک بات کے اوپر ایگرید ہوئے اور میں آپ کو حقیقتاً یہ بات کرتا ہوں میں چونکہ ایک دنیاوی انیورسٹی سے پڑھا ہوں یہ بھی پی ایڈ ڈاکٹر ہیں میتھمیٹکس میں ان سے پوچھیں میں ان سے ہی بات کرتا ہوں اور آپ دورنگ لیکچر کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں کہ سر آپ نے جو یہ فارمولا لکھا ہے یہ غلط ہے تو کیا وہ آپ کو ڈانٹے گا کبھی نہیں لیکن مجھ سے سنیں آپ کہ علماء سے آپ سو دفعہ بھی یہ بات کریں کہ آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں قرآن دیس میں لکھی وہ سو کے سو دفعہ آپ کو نہ صرف ڈانٹے گا بلکہ اس کے جو اردگید مریدین آپ کو پکڑ کے بار بھی نکال دیں گے مسجد سے تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ دنیاوی پروفیسرز دنیاوی ڈاکٹروں کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہیں یہ لوگ اپنے اخلاقیات کے اندر تو یار پرسس تو بہتر ہے کہ وہ کم از کم اپنی کتاب کا رگارڈ کرتا ہے تم ریلیجن کے دائی ہو کے دین کے دائی ہو کے تم اپنی کتابوں کا رگارڈ نہیں کرتے عزت نہیں کرتے تو تم سے تو گورہ ہی بہتر ہے ہم نے خود چیک کیا ہے فورن بیک فوٹ پہ چل جائے کیوں جی اس طرح ہوتا ہے بلکہ وہ شکریہ دا کرتے ہیں کہ یار تینکیو آپ نے بتایا یہ لیکن یہ تینکیو کہیں گے آپ کو آپ بلکل صحیح مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں ان کے سامنے تک ہو تو اڈنل کر دے گئے انہیں تو میرے بھائی ان کا یہ کریکٹر ہے میرے خیال میں نے اتنا کچھ بول دیا میں نے اتنا بولنا نہیں تھا مسئلہ 141 آپ دیکھ لیں وہ رب زدن علمہ جو آیت آئی تھی کو رب زدن علمہ اس کے کونٹیکس میں میں نے لیکچر رگارڈ کروایا پانی آدھا گلاس بھائی ڈال دیں آپ فرقے کی یا یہ جو چھوٹی چھوٹی فرقیاں بنی ہیں ان کی کیا ڈیفنیشن آپ کے نزدیک ہے کیونکہ آپ جو ڈیفنیشن بتائیں گے نا تو میں سم بتاؤں کہ بلکہ زیادہ تاہ لوگوں کا بھی یہ رائے ہے جو انہیں ریکوزز بیجے ہیں کہ اسی میں آپ بھی اور آپ کے پورے جو افیلیٹیڈ لوگ ہیں جیسے ہم لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی تعداد لکھوں میں جا چکی ہے صحیح کہتے ہیں الحمدللہ وہ کہتے ہیں ظاہر ہے میں تصدیق کرتا ہوں کہ فرقیاں تو ایسی ہیں کہ جن کی تعداد آپ کے فالور سے کم ہیں اور پھر آپ کے فالورز بھی آپ بڑے سے بڑے عالم کا بڑے سے بڑے مجدعید کا بھی بتائیں تو وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کس بارے میں کیا رائے ہیں کہتے ہیں نا نہیں تو پھر یہ فرقہ ہی ہوا نا بھئی فرقے جب بھی بنتے ہیں فرقوں کی کتابیں ہوتی ہیں فرقوں کی سب سے پہلی definition یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایک جنتی گروہ قیامت تک خاکبے قائم رہنا ہے وہ میں اور میری جماعت ہے اور باقی سب کے سب دوست کی ہیں کیا آپ نے مجھ سے کبھی یہ دعویٰ سنے اس کے اُلڑ ضرور سنے تو میں نے میرے بھائی کوئی نیا فرقہ لانچ نہیں کیا نیا فرقہ لانچ ہوتا کتابیں نہیں ہوتی کتابیں نہیں ہوتی کوئی آپ کو سلیبس کتاب کے دی جاتی کہ یہ ہمارے فرقے کی یہ ہے کسی فرقے کا نام ہوتا ہم نے اہل سنت پاک ڈاٹ کام ویب سائٹ کا نام بھی صرف اس لیے رکھا کہ مولویوں کے شرط سے بچا جائے کیونکہ اگر ہم اس کا نام رکھتے کتاب و سنت ڈاٹ کام تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو جناب کوئی نیا فرقہ کھڑا کر دیئے کتاب و سنت کو تو ہم سب مانتے ہیں اہل سنت زیرہ میں ایک میئن سٹریم پہ جو سنی شیعہ اختلاف ہے اس میں اپنے آپ کو اہل سنت کی فکر پہ اس حوالے سے مانتا ہوں اس فکر کو میں ڈومینٹ سمجھتا ہوں تو میں نے اس لیے اہل سنت کی فکر کی جو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم لکھا ہے کہ اہل سنت کی حدیث لی جائیں گی اور اہل بیدت کی نہیں لی جائیں گی ان کی بیسیوں ویب سائٹس اپنی ہیں کوئی جماعت اہل سنت کے نام سے کوئی اہل سنت وال جماعت کے نام سے کوئی اہل سنت وا جماعت کے نام سے یہ بھی فرق ہے وال اور وا یہ وال لکھتے ہیں دیوبندی اور واو لکھتے ہیں بریلویو کہنے ہیں انہوں وال پہ ہے حالانکہ عربی میں وال ہے واو بھی چال جاتا ہے تو یہ ان کی تو اپنی حالت یہی چھوڑ دیں مجھے تو ان کا پورا کچھا چھٹا پر پتہ ہے میں اور طرف چال پڑھوں گا انہی کے بیچے نوازیں پڑھتے ہیں ان لوگوں کے بیچے پڑھتے ہیں جو ہمیں مرتد کہتے ہیں ہم ان کے بیچے نوازیں پڑھتے ہیں ان لوگوں کے بیچے بھی مجبوراً پڑھ رہے ہوتے ہیں جو جزید کو رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے دل پہ تو چھوڑییں چلتی ہیں ہم پھر بھی کہتے ہیں نوازیں ان کے بیچے پڑھیں گے ان کی غلطی ہے اپنی جگہ پر تو الحمدللہ ہم نے کوئی فرقہ نہیں نیا لانچ کیا بلکل نہیں یہ غلط بلکل جھوٹا الزام ہے کوئی نیا فرقہ لانچ نہیں کیا الحمدللہ سارے گروہوں کو مسلمان سمجھتے ہیں اور امام مالک کا جو قول ہے کہ اس امت کے آخری انسان کی بھی جو اصلاح ہے اسی طریقے پہ ہوگی جس طرح پہلے انسان پہ اگر سیدنا ابو بکر عمر رثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اور اہلِ بیت بریلوی دوبندی آلِ دیشیہ تھے تو ہم اہلِ بریلوی دوبندی آلِ دیشیہ ہیں اور اگر وہ عام مسلمان تھے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں باہل یہ بچارے پٹ چکے ہیں ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے جماعت المسلمین کی طرح ہم ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جس بعد میں میرے موسے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ماف کر دے اور آئت تک جو جو بھی غلط کلمات میرے موسے نکلے جو لوگوں کی ڈکٹرائن میں غلط ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک غلط ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ماف کرے اور آتنا احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم بحمدکا اشنو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین